بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے اور آپ ترقی کی منازل تیہ کرتے چلے جائیں جی سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو کلاس ٹینٹ فیزکس پڑھنے والوں کے لئے بہت ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آج ہم پتہ لگانے والے ہیں کہ کون کون سے long questions important ہیں اور میں آپ کو ان کی تعداد بتا دوں کہ جو میں نے آپ کے لئے important long questions ڈھونڈے ہیں وہ صرف اور صرف 19 ہیں تو انشاءاللہ جہاں اگر آپ یہ 19 questions حل کر لیتے ہیں تو آپ کے long questions بہت آسانی حل ہو جائیں گے لیکن اس میں ایک بات clear کر لیں کہ یہ جو ہوتے ہیں numericals ان میں وہ شامل نہیں ہیں وہ آپ کو علیہ دا کرنے پڑیں گے تو اگر آپ کو اس میں بھی problem ہے تو آپ مجھے comment کیجئے وہاں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ important numericals کون سے ہیں لیکن آج ہم جو صرف اور صرف جو long questions ہیں ان کی ہم بات کریں گے without numerical کی تو جی چلتے ہیں اپنے topic کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پہلا important long question کون سا ہے اب میں ترطیب wise آپ کو بتاتا جاؤں گا topic کا نام تو آپ اپنی book پر نوٹ کرتے جائیں تو جی سب سے پہلے ہے motion of mass attached to a supreme ایک long question دوسرا important ہے جی motion of a simple pendulum page number آپ کو ملے گا 4 پہ اسی طرح آپ next آج ہیں جی page number جی 12 پہ 12 پہ آپ کو ملے گا جی ripple tank ripple tank بھی important question ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے page number 21 پہ ہے ایک اور long question longitude and nature of sound waves اسی کے اگلے page پر آپ کو ملے گا characteristics of sounds جو کہ ایک اہم long question ہے اس کے بعد اسی کے اگلے page پہ ہے sound intensity level اسی طرح یہ میں نے pages fold کر کے ایک نشان لگئے ہوئے ہیں جی اس کے بعد ہمارے پاس page number آجاتا ہے جی 31 اور 31 پہ جو اہم long question ہے وہ ہے ultra sound and uses of ultra sound یہ ایک اور long question ہے important اس کے بعد ہے جی next آجیں گے ہم اگلے chapter پہ جس پہ ہمیں ملے گا جی reflection of light یہ ایک important long question ہے اس کے بعد اسی سے اگلے page پہ آپ کو ملے گا total internal reflection اسی کے ساتھ منسلک ایک اور long question ہے optical fiber جی آگے چلتے ہیں جی next کون سے ہیں دیکھتے ہیں important long question جی اس میں page number 51 پہ آپ کو ملے گا image location by a lens equation یہ ایک اہم long question ہے اس کے بعد آ جائیں گے جی وہ ہمیں ملے گا page number 73 پہ کولمز لا کولمز لا کے بعد آپ کریں گے جی electro static potential جو کہ page number 76 پہ ہے اچھا جی جی student next ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی combination of capacitor اس میں جو دونوں combination ہیں parallel والے بھی اور series والے بھی دونوں آپ نے کرنے ہیں as a long question کوئی ایک بھی آ سکتا ہے اس کے بعد ایک اور اہم long question آپ کو ملے گا page number 83 پہ جو کہ ہے uses of capacitors اس کے بعد ہم next دیکھتے ہیں uses of capacitor کے بعد ہمارے پاس آجے گا جی page number 97 پہ ہے جی ohum's law ٹھیک ہے بچو آپ نے ohum's law کو بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے اسی کے ساتھ آگے آجاتا ہے یہ بھی ایک بڑا اہم long question characteristics of ohumic and non ohumic conductor اچھا جی next دیکھتے ہیں جی پھر combination of resistors آگے جس طرح وہ capacitor کی تھی اس میں بھی دونوں آپ نے کرنے ہیں series اور parallel combination جی اور اس کے بعد جو اس بک سے related اہم آخری long question ہے وہ آجاتا ہے جی electrical energy and jose law جی student یہ تھے آج کے important 19 question جو کے 10 کی فزک سے لئے گئے ہیں تو جی student اگر آپ چاہتے ہیں کہ long question کتنے کتنے حل کرنے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک یاد کرنے ہیں اگر آپ کوئی پرابلم ہے تو مجھے کمنٹ کیجئے گا تو میں انشاءاللہ اس پہ برکنگ کر کے آپ کو بقاعدہ نشان لگوا دوں گا long questions کے